بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کی ہوسٹ ربیہ حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں پاڈکاسٹ ویڈ ربیہ آج کا ہمارا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی پاکستان سمیت پوری دنیا ایک گلوبل ویلیج بنتی جاری ہے جو کہ ایک اچھا اقدام ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک الارمنگ سیچویشن یہ ہے کہ کچھ آئی ٹی ایکسپرٹس جہاں بہت اچھے کورسز کو مطارف کروا رہے ہیں وہاں پہ کچھ ایسے گروپس بھی ہیں جو ہماری معصوم اقوام کا معصوم لوگوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سکیم اور فراڈ کورسز کو مطارف کروا رہے ہیں کہ گھر بیٹھے ہنڈرڈ ڈالرز کمائیں گھر بیٹھے اب لاکھوں کمائیں آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں ایک ایسے مہمان کو مدو کیا ہے جو ہمیں ان سکیم اور فراڈ گروپ سے بچنے کی کچھ ٹرکس اور ٹپس بتائیں گے اور کچھ ایسے کورسز سے مطارف کروائیں گے جو آپ کے لیے اور ہماری نیو جنریشن کے لیے فروٹفل ہیں ہمارے ساتھ ہیں سر حامد ساید صاحب السلام علیکم سر کیسے ہیں علیکم السلام الحمدل اللہ سر کا میں انٹردکشن دیتی جاؤں ہیس دوئن پی ایس دی مینجمنٹ سائنسز شاہرو ٹیکنالوجی کے سی ای او ہیں مینجمنٹ کوچھ ہیں سٹارٹ اپ کوچھ ہیں ماشاءاللہ سر اتنی یانگ ایج میں اتنا کچھ اچیب کر لیا سب سے پہلے اپنے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ سٹوڈنٹ لائف ٹو شاہرو ٹیکنالوجی آپ کیسے پانچے ہیں جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ اپنی سپاڈکاسٹ میں مجھے انوائٹ کرنے کے لیے اور اتنا جنریش انٹردکشن دینے کے لیے سوڈا بی ایٹی فرم پنجاب یونیورسٹی فرم 2012 پر 2016 اور الہمدللہ کافی اچھے سادزہ ملے کافی اچھے کلاس فیلوز ملے اور اس کے علاوہ پنجاب یونیورسٹی جس جگہ لوکیٹیڈ ہے وہ بڑا ریچ ایریا ہے ایڈوکیشن کے لحاظ سے کہ وہاں پہ ہمارے پاس کنگ ایڈبرڈ بھی موجود ہے ہمارے پاس گورنمنٹ کالیج بیو سی ویسینٹی میں موجود ہے در Absolutely میں وہ کا اطلق ہمارے پاس ہوں کہ یہ دے اطلق ہمارے پاس цی لیشت ladین جیشت 钱 آپ تعالی پاسی ایڈی جو آپ عڈی کے ساتھ مڈی کچھ مکس کرتے ہیں آپ مڈی ویسٹک کے ساتھ ایڈی کو کسے مڈی力 کرتے ہیں آپ بیشت کے ساتھ ایڈی کو کسی بکس کرتے ہیں تو اگ اپ ساب owe کچھ چیز جس ایسا کچھ ایڈا خ بیدی ہیشت کے شخص دور اس کے ساب printing ہم دفرنٹ تیکنولوجیز کو ڈیفرنٹ فیلز کے ساتھ اسوسییٹ کریں so I discussed this idea with my class fellows and my colleagues جو کہ different universities میں like GCU میں نسی اے میں پردھ رہے تھے and they appreciated that idea ہم نے اپنے جو منٹورز تھے ہمارے ٹیچرز تھے ان سے بھی چیز کو discuss کیا they also appreciated it لیکن ایک بات انہوں نے کہی کہ آپ اس کو فوراں سے سٹارٹ نہ کریں آپ اپنی ایڈوکیشن پہلے کمپلیٹ کریں انا بیس کمپلیٹ کریں کیونکہ میں ہوت و ہمارے ٹیچرز بھی کبھی اس فلسفے کے قائل نہیں رہے کہ ڈگری کچھ نہیں ہوتی ڈگری پس سکیلس is important so we need both so I completed my bachelor's from Punjab University اور اس کے بعد 2017 میں ہم نے شارو تیکنولوجیز کی بنیاد رکھی انیٹیلیی ستارٹڈا ہے جسا ہم نے اس کو بہت زیادہ ہائپ اپ نہیں کیا لیکن 2020 میں I realized کہ now it's right time to make it a private limited company اور اس کو ایک لیگل شیلٹر کے ساتھ ایک پروپر کمپنی کے طور پر لانچ کیا جائے so we did that اور الحمدللہ 2024 تک اس میں کافی ساری اچیومنٹس ہیں some of them آپ نے وٹنس بھی کی ہیں اور کچھ انشاءاللہ ہم آج کی پاڈکاسٹ میں اپنے آرڈینس کو بتائیں گے بھی لیکن اچیومنٹس سے زیادہ میرا آج کی پاڈکاسٹ میں فوکس ہوگا کہ بجائے کہ یہ بتانے کے کہ میں بہت عظیم انسان ہوں ہم بچوں کو یہ بتائیں کہ وہ کیسے عظیم بن سکتے ہیں تو سر سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جس طرح ابھی میں نے بات کی کہ کچھ آئی ٹی ایکسپرٹس نے اس کو انٹرڈیوز کیا اور وہی آئی ٹی ایکسپرٹس نے جیسے آپ ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ اسی کے آئی ٹی کی کچھ ایریاس کو کورسز کے طور پر متعارف بھی کروایا لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اس کا فائدہ اٹھایا کچھ ایسے فیک اور سکام گروپس نے جو اسپیشلی سٹوڈنٹس جو یہ سمجھتے ہیں گھر بیٹھے وہ لاکھوں ایک مہینے کے اندر کما سکتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جی بسیکلی اچھے بورے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں ہر پیل میں پائے جاتے ہیں بدکسمتی سایٹی میں تھوڑے زیادہ پائے جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپیرٹیو بھی نیو فیلڈ ہے تو کسی بھی نیو فیلڈ میں سکیم کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے کیونکہ عام جو عوام ہے اس کو اس بارے میں پتا نہیں ہوتا تو آئی ٹی میں کافی سارے سکیمرز دیکھنے میں آئے انیشلی یہ تھا کہ آئی ٹی میں جتنے بھی سکیمز ہوتے تھے وہ صرف پین ٹیک سے ریلیٹڈ ہوتے تھے پیننشل ٹکنالوجی سے ریلیٹڈ کہ کوئی ایزی پیسہ ٹائپ ایپ بنائیں گے اور لوگوں کے پیسے لے کے فرار ہو جائیں گے لیکن ایف آئیے کے رولز ایف بی آر کے رولز ایسی سی پی کے رولز کی وجہ سے یہ تو کافی مشکل ہو گیا تو اب ان سکیمرز نے کچھ تو کرنا تھا تو انہوں نے نیا راستہ دریافت کیا انہوں نے کہا کہ ایسا گھٹے ہیں کہ اب معصوم بچوں کی جیب سے پیسہ نکلواتے ہیں ان کو سوہانے سپنے دکھاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جناب آپ رات و رات امیر ہو جائیں گے وہ تھری ڈیز ورکشوپس ہوتی ہیں جس میں وہ لیکچرز دیتے ہیں اور واقعی بکول آپ کو یہ خواب دکھاتے ہیں آپ ایک مہینے کے اندر اندر کروڑ پتی کروڑ پتی ہو جائیں گے تو خیر کروڑ پتی تو نہیں بنتے صرف پتی بن سکتے ہیں کسی کے تو یہ تو نہیں ہوتا لیکن اس میں بسی کلی آپ دیکھیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس فیلڈ میں آئیٹی پہلی انڈسٹری نہیں ہے جس میں یہ سکیمز ہوئے ریل سٹیٹ میں ایسا ہوا اور ریل سٹیٹ میں بھی یہ جو سوحانے سپنے دکھایا جاتے تھے سبز باگ دکھایا جاتے تھے وہ کیسے ہوتا تھا کہ اپنا گھر اپنی جن میں پندرہ ہزار کی آسان کس سے شروع کریں سو دہ سیم ٹیکٹکس ان لوگوں نے اپنا ہے انہوں نے کہا کہ آپ بس پندرہ ہزار فیس ہے ہماری منتھ بھی جوائن کرنے تین منتھ کا کورس ہے 45 ہزار ہمیں دے کے آپ ہزاروں لاکھوں کمانا شروع کر دیں گے تو کوئی بھی کچھا ذہن یہ باتیں سن کے آرام سے کنونس ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اور میں نے لٹرلی بچوں کو اپنے پیرنٹ سے لڑتے دیکھا کہ آپ ہماری بات نہیں سمجھ رہے یعنی کہ آپ بے وکوف ہیں ہمیں یہ 45 ہزار خرج کرنے دیں تو اٹس اٹر ٹراب اور یہ کافی سارے لوگ کر رہے ہیں جہاں تک ہمارے ادارے کا تعلق ہے تو ہم لوگ ٹریننگز میں تو بالکل بھی نہیں ہیں لیکن ہم کافی سارے ٹریننگز کو فیسیلیٹیٹ ضرور کرتے ہیں کیونکہ ضرورت ہے ٹریننگ اداروں کی ضرورت ہے ڈگری کرنے کے بعد بھی بچا جب مارکٹ میں جاتا ہے تو سٹیل اس کو کافی گرومنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر ہم یہ سمجھ نہیں کہ نہیں صرف چار سال کی ڈگری ہی سب کچھ ہے اور ٹریننگ کی قطن کوئی ضرورت نہیں ہے تو ایسا بھی ٹھیک نہیں ہے یہ ایک ایک سٹریم ہے کہ ٹریننگ کی سرے سے ضرورت نہیں ہے اور ایک دوسری ایک سٹریم ہے کہ ڈگری کی سرے سے ضرورت نہیں ہے اور ڈگری is a scam تو درمیانی راستہ یہ ہے کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں ہمیں صرف pick and choose کرنا ہے کہ actually کام کون کر رہا ہے تو actually کام کرنے کے لحاظ سے سٹوڈنٹس کو میری suggestion یہ ہے کہ کوشش کیا کریں کہ authenticated trusted اداروں کی طرف جائیں اور خاص طور پر اگر کوئی ادارہ government backed ہے تو must choose it کیونکہ government backed ادارہ ہوگا تو وہ آپ کو subsidy بھی دے گا فیس میں وہ آپ سے کوئی heavy charges نہیں لے گا بلکہ most of the time free of cost آپ کو training دے گا اب تو government بھی بہت زیادہ یعنی انٹردیوز کروا دی ہے کورسز کو ایکزاکٹی ایٹی سے ریلیونٹ ایکزاکٹی اور اس میں ہمارے پاس تیپٹا ہے جو کہ technical training institute ہے اس کے لابے نیپ ٹیک ہے جو کہ نیشنل لیول پر ایک کام کر رہا ہے اور اس کے لابے بہت اچھا پلاتفارم ہے ڈیجی سکلز کے نام سے دیجی سکلز کے ساتھ میری کافی اٹیشمنٹ بھی رہی دو ہزار اٹھر میں جب ڈیجی سکلز کو لانچ کرنا تھا تو اٹھ گوٹ لانچڈ آن مائی برڈ دے تو میرے کیاڈ سے اتنا کافی ہے بتانے کے لیے کہ میری جس کے ساتھ کتنی اچھی اچھی ایسوسیشن رہی ہے صحیح اور شیرو ٹیکنالجیز وہ اٹھ ریچ پارٹنر آف ڈیجی سکلز بیک دن اور تیل نو اور ہمیں یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ اگر چند لاکھ بچے بھی اس پلاتفارم سے استفادہ کر لیں گے تو دیٹ بود بی گریٹ اور الحمدللہ سٹیٹس یہ بتاتے ہیں کہ اب تک فائیو میلین پلس بچے اس پلاتفارم سے ٹریننگ لے چکے ہیں تو میں اکثر ایک رف سی کلکولیشن شیئر کرتا ہوں اپنی آڈینس کے ساتھ کہ اگر وہ فائیو میلین بچے آن ایویج اگر ففٹی ڈالر بھی کما رہے ہوں گے تو وہ ایک ہینڈسوم اماؤنٹ بنتی ہے جو پاکستان میں ایزہر مبادلہ آ رہی ہے کوئی سکیم نہیں کوئی شوشہ نہیں کچھ نہیں گورنمنٹ بیک انیشیئیٹیو گورنمنٹ کوئی فیس نہیں لیتی اس پہ اور آپ عام سے بہت کولیٹی کورس مہا سے کر سکتے ہیں اس میں آپ کے بعد فریلانسنگ کے کورسز ہیں گرافک ڈیزائننگ کے کورسز ہیں آٹو کیٹ کے کورسز ہیں ویب ڈیویلیمنٹ کے کورسنگ ہیں اور اس کے علاوہ کافی سارے اور کورسز بھی ہیں تو سٹوڈنٹس کو چاہیے کہ بجائے کہ ان فینسی اداروں کے نام اور ان کی فینسی امارتوں کو دیکھ کے امپریس ہونے سے اس طرف جائیں جہاں کورس کونٹنٹ اچھا ہے اور کورس کونٹنٹ کی جہاں تک بات ہے ہمارے پاس بلڈ کے ٹا ادارے ہاورڈ امی ٹی ان کے ان لائن کورسز بھی فری ایویلیبل بلکل ایسے ہی ہے تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں بلکل سر آج کے اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور چیر جو بیٹی ان کے لئے ایک دینشریس ہے یہ دونوں ٹولز اس کے بارے آپ کیا کہیں گے اچھا کوئی بھی چیز انٹسیل اچھی بوری نہیں ہوتی جیسے ٹیلی بیون جب آیا تب بھی یہی کہا گیا کہ برباد کر دے گا سب کچھ جب کمپیوٹر آیا تب بھی یہی کہا گیا ایون مجھے تو نہیں یاد لیکن میں کتابوں میں پڑھا کہ جب پریس سے جا دوا جب کپڑا بنانے والی کھڑی جا دو تب بھی یہی کہا گیا کہ یہ سارا مجھدور تب کا کہا جائے گا کوئی بھی چیز انٹسیل اچھی بوری نہیں ہوتی ہاو اپروچ ہاو وی یوز اے اے ای کو لے کے دو چیزیں ہیں دو پارٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنز تو مست سٹک بیدھ انٹیلیجنز پارٹ بکوز ہمین ناموں کا علم دیا گیا تھا تو انٹیلیجنز تھی ادر وائز اس دنیا میں سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں مخلوقات اگزسٹ کرتی ہیں بیدھ 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 ہیومن بیگ سپیریر جس بکوز انٹیلیجنز تو اس انٹیلیجنز کی جو سپریم فارم ہے وہ ہمارے پاس ہی رہی چاہیے ایسا نہیں چاہیے ایسا نہیں انٹیلیجنز ہو جائے اور ہم اس پہ انٹیلی ریلائی کرنا شروع کرتے ہیں ہمارے پاس جو مینٹل ماتھمیٹکس کی کپیسٹی ہے وہ اب کی جنریشن کی کم ہے اس کمپیر ڈا آلڈر جنریشن سے آپ آج بھی پوچھیں گے 200 ملٹیپلائی بیر 200 وہ آپ کو آرام سے باتائیں گے لیکن ینگر جنریشن سے 20 ملٹیپلائی بیر 20 20 ملٹیپلائی بیر 10 they can't do it without calculator کیونکہ شورٹکٹس کی طرف بھی آگے اور ڈیجیٹل بھی اگر آپ اے آئی کو کسی پرٹیکولر فیلد میں کرنے کے لائک میڈیسن میں یا لاؤ میں اس طرح کی کسی فیلد کرنے کھر نہیں ہونا چاہیے so what humans should do humans should compose music humans should create art humans should sing so یہ وہ چیزیں ہیں جو humans کو کرنی چاہیے لیکن alarmingly اس کے الٹور ہے کی جاب لیبریس جاب ابھی بھی humans کر رہے ہیں اور اے آئی سے ہم سانگ لکھوا رہے ہیں اے آئی سے ہم سمفنیز جنریٹ کروا رہے ہیں اے آئی سے ہم art جنریٹ کروا رہے ہیں so یہاں ہمیں دوبارہ ریتھنگ کرنے کی ضرورت ہے چیزوں کو otherwise جیسے کہ آئی ٹی کے بڑے کہہ رہے ہیں اس میں لون مس کے نام ہے کہ اے آئی ایک بہت ڈیجرس چیز ثابت ہو سکتی ہے جیک ما لیکن اس وقت شاید رون مس نے چیز کو کانٹر کیا تھا لیکن اب وہ خود بھی اس بات پہ دکھائی دے نیا تو اس سے پہلے کہ بلی تھے سے باہر رہے سوچنا پڑے گا کہ اس کو کس طرح سے لے گی تو آپ نیو جنریشن کے لیے کیا سجیشن دیں گے کیسے وہ میکسیم پراؤگریس کر سکتے ہیں کیونکہ پراؤگریس کا جو رول ہوتا ہے وہ ہارڈ برک اور وہ ہماری انفرشنیٹلی جو نیو جنریشن ہے وہ ان کے دکشنری میں ورڈ نہیں رہا تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے تھوڑا سا تو میں ڈیساگری کروں گا آپ سے کہ ہماری نیو جنریشن کے دکشنری میں ہارڈ برک لیکن ہمارے مطاف شخص یا مطاف شخص اشتائی اس کی بھی کچھ بجوعات ہے یہ وہ جنریشن جس نے کووڈ دیکھا یہ وہ جنریشن جس نے رات و رات ملینیورز سڑک پے دیکھا اور یہ وہ جنریشن جس نے جس نے یکی رات و رات چند پے چڑتے بھی دیکھ ایک اسمان پے چڑ گے رات و رات تو یہ جو ایمپیشنس آرہی ہے نا بچوں میں اس کی کچھ بجوہات ہیں that can be another podcast ہم اس پر بڑی ڈیٹیل سے بات کر سکتے ہیں لیکن چلے having established the fact کہ اب ان میں ایمپیشنس ہے اور یہ جلدی جلدی کرنا چاہتے ہیں ساری چیزوں کو تو کوئی بھی چیز ہے ایک بچہ ہے وہ بولنا سیکھتا ہے اب اس میں ہم دونوں کو سمجھنا پڑے گا ایک وہ طبقہ جس کو لگتا ہے کہ نہیں جب تک آپ بیسے سکور نہیں کریں گے یہ ایک ایک سٹریم ہے دوسرا طبقہ وہ کہتا ہے نہیں بچہ جب بولنا سیکھتا ہے پہلے علی بے تھوڑی سیکھتا ہے وہ ڈریکٹ اممہ کہتا ہے جب اممہ کہتا ہے اس کو تھوڑی پتا ہوتا ہے کہ علیف میم علیف نون گنا سے اممہ بنتا ہے وہ تو ڈریکٹ اممہ کہہ دیتا ہے بعد میں کہیں جا کے پڑے ہو کہ اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو اس کی کمپوزیشن یہ ہے تو دونوں ایک سٹریمز ہیں جو اصل راستہ ہے وہ شاید دونوں کے کہیں درمیان میں ہے کہ بچہ جب اممہ کہنا سیکھتا ہے تو پہلے وہ اس کے فونیٹک سیکھتا ہے بلکل ایسے ہے شاید وہ سٹیپ بے سٹیپ آتا ہے تو محنت ڈیفینیٹلی بیسک انکریڈینٹ ہے اس کے بغیر تو کوئی بھی چیز آپ اچھیف نہیں کر سکتے اور ینگ جنریشن کو جو سیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے سمارٹ ورک بہت اچھی چیز ہے ہم لوگوں نے بہت گلوریفائی کر دیا اور سمارٹ ورک کو کہ ہارٹ ورک تو ڈنکی بھی کرتا ہے سمارٹ ورک کریں سمارٹ ورک کریں بلکل ایسے ہیں انٹیلیجنٹ ورک کریں اوکے فائن اس کی امپورٹنس ہے لیکن اس کا کتر نہیں ہے مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسری چیز کو بلکل ڈیگریٹ کر دیں اور اس کو اتنا سوپر گلوریفائی کر دیں کہ صرف یہ ہی ہر چیز ہے آپ کو اگر کسی جگہ جانا ہے تو آپ کو اگر کسی جگہ جانا ہے تو آپ کا ابھی تک ہولوگرام ٹکنالوجی نے تنی ترقی نہیں کی کہ آپ اپنا ہولوگرام بیزنے اگر مجھے آج یہاں پوڈکاست پر آنا تھا تو ای ہیڈ ٹو ریچ ہے اگر مجھے آج پوڈکاست پر آنا تھا تو یہ محنت کے بغیر پوسیبل نہیں ہے آپ جتنی مرضی کریٹیوٹی لیں ہے جتنی مرضی کچھ کرنے میں یہاں ایک ایک اگزیمپل کوٹ کروں گا ہمارے جو ہائیلی کریٹیو لوگ ہوتے ہیں زندگی میں بہت کچھ اچیو کرتے ہیں لیکن ایک بڑا alarming چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ اکثر ان کا جو life کی ending moments ہوتی ہیں وہ کچھ اچھی نہیں ہوتی کریٹیو آرٹس کے اکثر لوگ کبھی حکومتی مداد کے ممتظر دنیا سے وفات پا جاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے that can be another podcast تو مختصرا یہ کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ smart work over glorify کر چکے ہوتے ہیں اور صرف mental capacity پہ سارا focus ہوتا ہے physical traits پہ بالکل بھی بالکل focus نہیں ہوتا تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے design کی ہے آپ کو physical traits بھی چاہیے آپ کو mental capacity بھی چاہیے and then آپ کو ایک spiritual connection بھی چاہیے ہے you need to submit yourself before a god کیونکہ اس کے بغیر آپ ان سے truth جنگے یہ جو younger generation اس کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ صرف کسی ایک extreme کو لے کے اسی پہ ہی ریجڈ ہو جانے سے گزارا نہیں ہوگا آپ کو دونوں طرف کی رائے نہ صرف سننی پڑے گی بلکہ اس میں درمیانی راستہ اختیار کرنا پڑے گا کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ خیر اول موری اوساتوہ کہ میانا روی جو ہے وہ بیسٹ پولیسی ہے تو میانا روی اگر بیسٹ پولیسی ہے اس کا سان مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں ایک سٹریمز کو سنیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کے لیے کیا رائٹ ہے اب یہاں یہ بھی میں چیز ہائلائٹ کرنا چاہوں گا کہ میانا روی ہر ایک کی سیم نہیں ہوتی اگر میرے پاس میرے بینک اکاونٹ میں اس ٹائم دس لاکھ پڑا ہے تو میرے چیارٹی کے لیے میانا روی شاید پچاس ہزار ہے ٹھیک ہے اور اتنے تو میں چیارٹی میں دے سکتا ہوں لیکن ایک وہ انسان جس کی منتھلی سیلری کی پچاس ہزار ہے اس کی میانا روی پچاس ہزار نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس پرسنٹیج بیس بلکر اس نوٹ ایبسلوٹ ویلیو کہ آپ ایبسلوٹ ویلیو پر جج کریں کہ الون مس ساب تو تین بلین ڈالر کی چیارٹی کرتے ہیں میں نے بھی تین بلین ڈالر کی چیارٹی کرتے ہیں آپ نے تو زندگی میں تین بلین ڈالر کی چیارٹی کرتے ہیں نہیں دیکھے اس نوٹ رلیٹی تو یو یا یہ جو ینگر جنریشن اپنے ہیروز کو یا اپنے بڑوں کو دیکھتی ہے کہ وہ بگاتی چلاتے ہیں وہ پراری چلاتے ہیں مجھے پراری چلاتے ہیں اور اس کی پھر کوئی اینڈنگ نہیں ہے دنیا کا بیسٹ ادارہ ہے مینجمنٹ سائنسز کو لے کے بزنس سائنسز کو لے کے ہاورڈ اور ہاورڈ کی اپنی کیسٹڈی ہے کہ ہمارے اکثر گریجویٹس they end up doing suicide بائی سو کیونکہ وہ انلیمٹیڈ ریس میں لگے ہوئے ہیں تو we need to put us full stop there we need to understand کہ ہمارے لیے کیونکہ آج کی جنریشن کو قویقلی سب کو چاہیے جب انہوں نے بول دیا بس وہ حاضر ہو without any hard work اس میں پھر تھوڑا سا پیرنٹنگ کا ایشو بھی ہے ہمارے وقت میں ہمارے وقت میں جب ہم اپنے پیرنٹ سے کوئی فرمائش کرتے تھے تو بیڈیو رسپیکٹ مجھے آج تک یاد نہیں پڑتا کہ میرے پیرنٹس نے میری کوئی فرمائش پہلی دفاہ میں پوری کی ایسا ہی تھا لیکن اب جب ہم بچوں کو دیکھتے ہیں تو ابھی بات ان کے موہ میں ہوتی ہے اور پیرنٹس پوری گر دیتے ہیں تو پیرنٹس کو بھی یہاں تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ شاید ان کا کسور ہے کیونکہ ہم بڑے مزے سے پوڈگاست میں بیٹھ کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ینگر جنریشن ہے اس کے یہ ایشوز ہیں یہ ایشوز ہیں یہ ایشوز ہیں میں چونکہ زرہ میڈل جنریشن سے آتا ہوں میں ان کو بھی سمجھتا ہوں ہمیں گرنٹس کو بھی سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھوں کو بھی سمجھتا ہوں کہ وہ بھی سمجھتا ہوں تو ان کے لئے مشورہ نہیں ہے ان کے لئے مشورہ ہے کہ جو دل میں آتا ہے لیکن کاریں براہ میر بانی کاریں لیکن اس کو کاریں اور اگر ایک کام میں دل نہیں لگتا آپ کو سوچ بھی کرنا ہے تو سوچنگ میں کوئی کباحت نہیں ہے بڑے بڑے سٹارٹ اپس بڑے بڑے آئیڈیا نے پیوٹ کیا لیکن limits لیکن لیکن هنا گا ٹوuzہ بہت شکریہ